کیا آپ کی اسطری بھی اس طرح سے خراب ہو چکی ہے اور بلکل میلے کچیلی ہو چکی ہے اور آپ بہت پریشان ہیں کہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ اس طرح سے ساتھ اسطری کے ساتھ چمڑ جاتی ہیں تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ ان سارے مسئلوں کا حل آج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اور آپ کی اسطری جو ہے وہ بلکل ساتھ ستھری ہو جائے گی اس طرح سے چمک دھمک اٹھے گی اور وہ بھی صرف اور صرف دو سے تین منٹس کے اندر اور وہ بھی بغیر خرچے کے اور بغیر محنت کے تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی کیا حال چالے آپ سب کا آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو بہت ہی فائدہ دینے والی ہیں اگر آپ کی بھی اسطری اس طرح سے حراب ہو چکی ہے اور میلی بھی ہے تو اس میں اتنی مشکل نہیں کا کوئی بڑی گھرhalten نا ہی شرح bạn نہیں ہے کیونکہ سب کا گھروں اسے ماطر سے ماقران کالا parap لگانتے ہیں جو اس کی ہوڈیو خراب ہوجاتے ہیں جو خراب ہوجاتے ہیں وہبی پھیر جلدی سے اسطری کو صاف کیسے ہونا ہے وہب Post باتصل ہوں یہ میرے پاس ہے سمندر کی جاغ جس کو ہم سمندری جاغ بولتی ہیں یہ وہ والی سمندری جاغ ہے تو آپ نے اس کو ہستری کے اوپر ہلکا ہلکا سا ملنا ہے پہلے ہستری کو آپ تھوڑا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو ہستری کے اوپر ہلکا ہلکا ملتے جائیں گے یہ جو سمندری جاغ ہے یہ آپ کو پنسار کی دکان سے بلکل ایزلی مل جائے گی اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے میں لے کے آئی تھی تیس روپیہ کی تیس روپیہ میں آپ کی ہستریہ بلکل صاف ستری ہو جائے گی اور دوبارہ سے چمک اٹھے گی ایسے جس طرح یہ بلکل نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں جی دو سے تین ملتے لگی ہیں آپ کے سامنے اور ہماری ہستریہ بلکل صاف ہو چکی ہے تو ابھی میں اس کو صاف کر لیتی ہوں نیچے سے کپڑے کے ساتھ اچھا یہ نیچے سے تو صاف ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو اوپر سے کیسے صاف کریں گے وہ بھی میں ابھی آکا بتاتی ہوں یہ والی جو ساری میل کو چیل اتر گئی ہے ابھی ہم اس کو سائٹ بھی کرتی ہیں تو اوپر سے صاف کرنے کے لیے ہم لیں گے کٹوری کے اندر تھوڑا سا گرم پانی اس کے اندر ہم ڈالیں گے میٹھا سوڈا یعنی کہ جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا کپڑا لے کے نا یعنی کہ آپ رو مال لے لیں یہاں پھر آپ کے پاس کچن ٹاول ہوتا ہے وہ لے لیں تو اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے تو پہلے ہم اس تری کے اوپر ہلکہ لگائیں گے تاکہ جو اس کی میل ہے وہ اچھی طرح سے اوگل جائے پھر ہم فوراں ہی اس کو صاف کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے اس تری صاف ہو رہی ہے اوپر سے ہمارے ہاتھوں کی جو میل ہوتی ہے جب بچے کا پڑا اس تری کرتی ہیں پھر ہمارے گھر والے سارے جو اس تری خواتہ لگاتے ہیں تو اس سے ہماری جو اس تری ہوتی ہے وہ بہت ہی جلدی گندی ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو صاف کر سکتی ہیں وہ بھی بغیر میند کے بہت ہی آسانی سے صاف ہو رہی ہے اور میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی جگہ پہ استعمال کر سکتی ہیں آپ کے جو سوچ بورڈ ہوتی ہیں اور جو دروازی وغیرہ ہوتی ہیں کچھن کی دیواری ہوتی ہیں ٹوٹی وغیرہ کریں گے تو آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے صاف ستری ہو جائیں گی اور آپ کو بالکل بھی میند نہیں کرنی پڑے گی تو آپ اس طرح سے ساری چیزیں صاف کر سکتے ہیں آگے ماشاءاللہ سے ماہ رمضان بھی آنے والا ہے تو میں رزانہ کوئی نہ کوئی چیز اس طرح صاف کرتی رہتی ہوں ابھی سے میں نے صفائیہ کرنا شروع کر دی گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا ماہ رمضان جو ہے وہ ہم سب کے لئے باور کا ثابت ہو اور یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں میں کریں آمین سم آمین تو یہاں بھی ہماری جو اس طریح ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو اس کی مکمل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے جو اس طریح ہے بلکل دو سے تین میندرس کے اندر بلکل مکمل طور پر صاف ستری ہو چکی ہے آپ بھی اس طریح کیسے کریں گے تو آپ کی اس طریح بلکل صاف شفاف اور چمکل ہی ہو جائے گی اور اس کے اوپر سکرچز بھی نہیں آئیں گے اور پھر آپ جو کپڑے ہیں بہت ہی سانی سے اس طریح کر سکتے ہیں آپ کے جو کپڑے ہیں وہ اس طریح کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپکیں گے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور مجھے دھوامی آت رکھیے گا آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالی آپ سب کو بھی اپنے حفظ و آمان میں رکھیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور زندگی کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب ہوں آمین سم آمین تو پھر ملتے ہیں علی نئے اور بہت ہی مزے کی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ